بسم اللہ الرحمن الرحیم سات ستمبر پاکستانی تاریخ کا وہ اہم ترین دن تھا کہ جس دن آئین پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت کو اس کی مکمل روح کے مطابق نافذ کر دیا گیا متفقہ طور پر ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس وقت کی تمام مذہبی قیادت کو جنہوں نے اس کے لئے قربانیہ دی شب و روز عذیت برداشت کی جیلے کاٹی مجھے ما شاء اللہ اہل سنت کے ایک عظیم اقابر میں سے علامہ عبدالسطار خان نیازی رحمہ اللہ کا یہ قول یاد آتا ہے آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے آپ نے فرمایا میں نے عقیدہ ختم نبوت کے لئے جو دن جیل میں گزارے ہیں وہی میری عمر ہمارے اسلاف اس پر فخر محسوس کرتے تھے کہ اسلام کی اساس اور مسلمانوں کے ایمان کی علامت ہے عقیدہ ختم نبوت تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس تمام مذہبی قیادت کو بالخصوص جنہوں نے جیلے کاٹی عزیتِ بداشت کی ان تمام عاشقانِ رسول کو جب جا کر ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا کہ جو عقیدہ ختم نبوت کے ڈاکوں ہیں ماذ اللہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا تو میری درخواست ہے اس دن کو بڑا عظیم طریقے سے منائیں اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت کے حاکم جناب ذلفقہ علی بھٹو کو بھی سلام پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع دیا کہ ان کی دور کے اندر یہ عظیم دن تو ساتھ ستمبر تمام عاشقانِ رسول کے لئے بڑی خوشی کا دن ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید کے تبار آتے ہیں کوئی ایوٹس آتے ہیں اہم موقع پر ہمارے جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں بزنس مین وہ اپنی پرڈیکٹ یعنی مسنوعات پر اس طرح پر ڈسکاؤنٹ کا علان کرتے ہیں سہل لگا جاتی ہے تو میری گزارش ہے تمام عاشقانِ رسول سے آپ کی جو بھی مسنوعات آپ کی ہیں آپ عقیدہ خطبِ نبوت کی محبت میں حضور علیہ السلام کو خوش کرنے کے لئے سات ستمبر کو خطبِ نبوت ڈے منائیں اور اپنی پرڈیکٹ کو جو ہے آپ اس کا پہلے سے اعلان کر دیں سات پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کا اعلان کریں آپ ہمیں شیئر کریں جتنے عاشقانِ رسول ہیں وہ آپ کی مسنوعات کی تشیر کریں گے خطبِ نبوت ڈے منائے جائے تمام اسکولوں میں کالج میں یونیسٹریوں میں انشاءاللہ خطبِ نبوت کا فیدان ایسا ہوگا پیر میلیری شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عقیدہ خطبِ نبوت کا کام وہی بردے کلندر کرتا ہے جس کی پشت پر سرکارِ مدینہ حضور تاجدارِ خطبِ نبوت کا دست مبارک ہوتا ہے آئیے آگے بڑھیں خطبِ نبوت ڈے منائیں سات ستمبر اپنی اپنی پروڈیکٹ اپنی مصنوعات پر آپ آگے بڑھ کر ڈسکاؤنٹ کا اعلان کریں انشاءاللہ پورے سال پوری زندگی آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوگی سات ستمبر نہیں بھولیے گا خطبِ نبوت ڈے ہے اور حضور علیہ السلام کی عقیدہ ہے خطبِ نبوت کا تحفظ کریں